موسیقی اسلام علیکم علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں انم نکوی میں ہوں احسن عمید راجہ علاقائی خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا سندھ کے معاونے خصوصی سادک علی کی ریاشگاہ پر شہید محترمہ بینزیر بھٹو کی 79 سالگیرہ کی تقریب کا انحقاد کیا گیا تقریب کا آغاز فاتح خانی سے کیا گیا اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنمہ ایم پی اے اور معاونے خصوصی سادک علی میمن سید ریاض حسین شاہ شرازی اور دیگر نے محترمہ کو خراج تحسین پیش کیا ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ قربانیاں بھٹو خاندار نے دی ہیں بینزیر انکم سپورٹ پروگرام سے آج بھی لاکھوں خواتین وظیفہ لے رہی ہیں تقریب کے اختیار پر سالگیرہ کا کیک بھی کٹا گیا حال پاکستان اتحاد گوڈز ٹرانسپورٹ کے مرکزی صدر محمد شبیر احمد بھٹی کی احتجار کی کال پر گوڈز ٹرانسپورٹ کے عددران میمبران اور ڈرائیوروں کی شرکت مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر اتحادی حکومت کے خلاف نارے درج تھے عزیز قجر صدر مساہلتی کمیٹی تنویر چوہان چیر مین تارک پر ویز باجوا عودی کرنے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بڑھتے ہوئی مہنگائی حکمرانوں کی نا اہلی کا ثبوت ہے کہ اتحادی حکومت آئے روز عوام پر پیٹرل ڈیزل اور گیس بجھلی کے بم گرا کر عوام دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں موجودہ حکومت غریب عوام سے روٹی کنوالہ چھین رہی ہے انہوں نے ڈیزل اور پیٹرل کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ناجائز ڈول ٹیکس اور ڈرائیوری لائسنس کے حصول کو آسان بنانے اور ڈیزل اور پیٹرل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں میں اضافے کو حکومت فیل فور واپس لے جن کی نشاندہی کرنے پر آئل مافیا کی جانب سے اے ون ٹی وی کے نمائندے آصف صدو کو سنگین نتائج کی دھمکیاں کراچی بن قاسم میں آئل چور مافیا بھیلگام تھانہ بن قاسم کی حدود میں آئل چور مافیا کی دین دہارے سڑکوں پر بے خوف و خطر آئل چوری کرنے کے ویڈیو بنانے پر چور مافیا کے سرگنہ اماناللہ نحاضی کی نمائندہ ایون ٹی وی آصف صدو کو سنگین نتائج کی دھمکیاں کراچی کے مفتلی کورنگ آئل فیکٹو میں غیر میاری آئل سپلائی کرنے والے ٹینکرز کے ڈائیورز اور خریدار مافیا پولیس کی مبینہ ملی بھگت سے ٹینکرز سے آئل چوری کرنے کے بعد غیر میاری اور مزرح صحت کوکنگ آئل ہوتلوں اور دکانوں پر بیش کر عوام کی صحت کے ساتھ کھلم کھلا کھلوار کرتے ہیں اماناللہ نحاضی نے نمائندہ ایون ٹی وی سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ ڈرائیورز کی روزی روٹی ہے ان کا پیچھا چھوڑ دو وڑا میں خود سامنے آؤں گا دوسری جانب آسف صدیو نے کہا کہ میری کسی سے دشمنی نہیں مجھے اور میری ٹیم کو کسی بھی قسم کا جانی اور مالی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دات اماناللہ نیازی ہوگا مافیا کے خلاف کاروائیں نہ ہونے کی صورت میں سخت احتجاج بھی کریں گے قصور سے اب وہ خبر دے لی جس کوئل سے چوکدار اور ایک نامعلوم جوان سالہ خاتون کی لاش برامت نامعلوم افراد نے بائیس سالہ خاتون کو سر پر گولی مار کر قاتل کر کے پسٹر لاشوں کے قریب رکھ کر فرار ہو گئے مقتول جوکدار اٹھائیس سالہ علی شان کا تعلق نبھائی گاؤں شیخ اماد سے تھا جبکہ خاتون کا نام اور ایڈریس معلوم نہ ہو سکا واقعہ کا علم ہونے پر پولیس دھانہ ایڈ وی این موقع پر پہنچ گئی کرائم سینگی ٹیم شوہد اگر ٹھیک کرنے میں مصروف ہے ڈی جی پنجاب فوڈ ایتھائیس شوہد جدون کی ہدایت پر اکارہ میں خوراک میں ملاور کرنے والے آناصر کے خلاف شب و روز کاروائیاں جھاری ملاورتی سرخ مرچوں کی پیکنگ پر اکارہ کی علاقے غلہ منڈی دیپالپور میں گرینڈنگ یونٹ مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر رہا گیا فوڈ بسنس مالکان معروف برینڈز کے ناب سے لیبلنگ اور غلط پتہ درج کر رہے تھے کلفی کی تیاری میسکرین اور مسنوحی مٹھاس کی ملاورت کرنے پر مدینہ ٹون اکارہ میں آئسکرین پروڈکشن یونٹ کے خلاف بھی مقدمہ درج کروا دیا گیا اس پوکے پر ڈی جی پنجاب فوڈ ایتھائیس شوہد جدون کا کہنا تھا کہ خوراک میں جات سازی اور دکھہ دہی کرنے والے آناصر کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا تھانا شیخ فاظر میں ملزمان کے حوالات میں ٹک ٹاک بناتے ہوئے ویڈیو وائرل تھانا شیخ فاظر کی حدود میں نواہی گاؤں 419 ای بی کے رہائشی بزرگ ذمہ دار کی زمین پر زبدستی قبضہ کرنے کے لیے گاؤں کے باثر ملزمان نے حل چلا دیے اور مضاحمت پر اسے تشدد کا نشانہ بنایا واقعی کی طرح ملنے پر تھانا شیخ فاظر پولیس نے واقعی پر پہنچ کر ملزمان کے ساتھ ساتھ بزرگ ذمہ دار کو بھی گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف استعدادی کاروائی کرتے ہوئے دونوں کو حوالات میں بند کر دیا جہاں باعثر ملزمان کے حوالات میں ٹک ٹاک بنانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی بزرگ قیسان نے ڈی پی او کھلی کے چہری میں ملزمان کے خلاف کاروائی کے لیے درخواست دی لیکن کوئی کاروائی عمل میں نہ آسکی چنیور سے خبر شامل کرتی ہوئے آپ کو بتائیں گے ڈسٹک پریس کلپ کے انتخابات میں بلا مقابلہ کامیاب ہونے والے عہد داران کو مبارک بات دینے کا سلسلہ جاری امیر جماعت اسلامی چودری اسلم اور ڈاکٹر ارشاد تیم ایڈوکیٹ نے کامیاب ہونے والے ممران کو پھولوں کے ہار پہ نہائے اور گلدستے پیش کرتے ہوئے نیکہ اشارت کا اظہار کیا کوڈے جی ساپا خبر دیں سیکنڈ سیول جج کوڈے جی ریزوان احمد سمرو کا سیشن کوٹ خیرپور کے اقامات پر کوڈے جی میں چاوری کے مرمتی کام میں ناقص میٹریل استعمال کرنے کی اطلاع پر اچانک چھاپا، ٹھیکیدار، حسنین، احمد کیریو اور پیٹی ٹھیکیدار فرار ہو گئے ریزوان احمد کیریو نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چاوری کے مرمتی کام میں ناقص میٹریل استعمال کرنے کی شکایت موصول ہوئی جس پر کارروائی کی گئی ٹھیکیدار، پیٹی ٹھیکیدار، انجینئر اور سڈی او بلٹنگ کو طلب کیا گیا اس موقع پر سیکنڈ سیول چارج کورٹ ڈی جی نے چاوری کا کام کرنے والے مزدوروں کو سخت ہدایہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ چاوری کے کام میں ناقص میٹریل کا استعمال فوری طور پر بند کر کے میاری کام کیا جائے بوانہ سے خبرش عمل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے انتظامیاں اور محکمہ ہائیوے کی غفلت اور ادم توجہی کی وجہ سے بوانہ تا تہلی مہنگنی روڈ خستہ حالی اور ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا کروڑوں روپے مالیے سے بنا گیا روڈ کھنڈر کا منظر پیش کرنے لگا روڈ کی خستہ حالی کی وجہ سے حادثات معمول بن گئے ہیں اس خونی روڈ پر آج تک لا تعداد حادثات ہو چکے شہریوں نے حکومت اور انتظامیاں سے مطالبہ کیا کہ روڈ کی جلدت جلدت تعمیر و مرمت کی جائے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے سکر میں گورنمنٹ ریٹائر ٹیچر اسوسییشن کی جانت سے احتجاجی مظاہرہ مظاہری نے کہا کہ بنیول فنڈ اور انچونس ریٹائر ٹیچروں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اتنی مہنگائی میں گھر چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے ریٹائر ایساتیزہ نے سندھ حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اریشنال ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو راجن پور محمد کاشیف کی سربائی میں گران فروشی اور پرائیس کنٹرول میجسٹریٹس کا جلاس اس موقع پر محمد کاشیف نے کہا کہ زیلے بھر میں پرائیس کنٹرول میجسٹریٹس کی جانب سے تریاسی انسپیکشن کی پرائیس کنٹرول ایک کی خلاف عرضی پر چودہ ہزار روپے جرمانہ کیا گیا لوگوں کو ریلیف راہم کرنا اولین ترجی ہے انہوں نے مزید کہا کہ خات کے سیر پوائنٹس کا روزانہ کی بنیاد پر وزٹ جاری رکھیں گے تمام پرائیس کنٹرول میجسٹریٹ اپنی کارکردگی کو مزید تیز کریں نواپشا میں نیجی کالج کے ملازمین کا احتجاج رنگ لے آیا وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ نے نوٹس لے کر ڈائریکٹر کو ٹرانسفر کر دیا ڈائریکٹر کے ٹرانسفر ہونے پر ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ملازمین نے علامتی جہنازہ پڑھ کر مٹھائی تقسیم کی گئی علاقائی خبروں سے فیل وقت اکتا ہے مزید کسی بے خبر سے باغ خبر رہنے کے لیے دیکھتے رکھئے ایغن ٹی وی